ایک اور اہم خبر ہے نگرہ وزیر آزم کی زیر صدارت، آلہ سطح کا اجلاس، وزیر خزانہ، مشیر خزانہ، وزیر تبانائی، وزیر اطلاعات کی اجلاس میں شرکت اور ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ وزیر خزانہ نے آئیم ایف سے ہونے والی بات سیت سے نگرہ وزیر آزم کو آگاہ کر دیا اجلاس میں بجلی کے سارفین کو رلیف دینے کے معاملے پر غور ہوا ہے نگرہ وزیر آزم کی طرف سے قوم کو آج خود آگاہ کیے جانے کا امکان ہے نگرہ وزیر آزم پریس کانفرنس کے دوران بجلی کی صورتحال پر تفصیلات سے آگاہ کریں گے یہ امکان ہے نگرہ وزیر آزم کی زیر صدارت، آلہ سطح کا اجلاس اور ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ وزیر خزانہ، مشیر خزانہ، وزیر تبانائی اور وزیر اطلاعات اجلاس میں شریک تھے فہد شہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد آگاہ کیجئے گا نگرہ وزیر آزم کو کیا بریفنڈ دی گئی ہے دیکھئے نگرہ وزیر آزم منوار اللہ کاکر کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر خزانہ، مشیر خزانہ، وزیر تبانائی اور اطلاعات نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سے ہونے والی جو بات چیت ہے اس سے نگرہ وزیر آزم کو آگاہ کیا اور ذرائقے مطابق یہ بتایا گیا کہ آئی ایم ایف نے ڈیٹیلڈ پلان مانگا ہے کہ کس طرح سے حکومت جو ہے وہ ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے پبلک کو اور اگر ٹیکسز میں کمی کی جاتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ کس طرح سے پورا کیا جائے بارال ابھی ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس کے بعد آئی ایم ایف کے جواب کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد امکان ہے کہ نگران وزیر آزم خود پریس کانفرنس کر کے یا قوم سے خطاب میں اس ریلیف کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور احطمی فیصلہ کرنے کے بعد یہ اعلان وزیر آزم کی جانب سے خود کیا جائے گا ٹھیک ہے فہاد اب ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے